اسلام علیکم دوستو جو ہے ٹیک ماسٹر چینل کو شامدی دوستو فیس بک پہ جو ہے پروفیشنل ڈیش بورڈ آپ نے ان کر لیا ہوگا پروفیشنل ڈیش بورڈ جو ہے یہ آپ اپنے پروفائل سے جا کے تری ڈوٹس پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ انوائٹ فرنڈز کے نیچے ملے گا تو یہ آن کرنے کے بعد آپ مختلف جو ہے سیٹنگ کرتے ہیں اکاؤنٹ کی اس کی ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے پہلے تو یہاں پہ آپ جو ہے مونٹائزیشن آپ کو کئی طریقوں سے دی جاتی ہے آپ کئی طریقوں سے فیس بک سے پیسے کما سکتے ہیں تو مونٹائزیشن میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سٹارز ایڈ آن ریلز بونسز انسٹریم ایڈز سبسکرپشن پیڈ آن لائن ایوینٹس تو اس میں سے جو سٹارز ہیں بونسز ہیں یہ پاکستان میں اویلیبل ہیں اور جو ایڈ آن ریلز ہیں یا انسٹریم ایڈز ہیں یہ ابھی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں تو فرز کیا سٹارز سے ارننگ آتی ہے آپ کو تو اس کی ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ارننگ آپ کیسے نکلوا سکتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹس پہ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ فیس بک سے آپ کیسے پی آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ نیچے آپ کو ایک آپشن ملے گی پی آؤٹس کی تو پی آؤٹس میں آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کی سیٹنگ کیسے کریں گے ٹیکس کی ڈیٹیل کی آپشن کیسے آپ سیٹ کریں گے یہ ساری آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں تب تک سبسکرائب کرنے جو ہے ٹیک ماسٹر چینل چلتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو کی طرف تو آپ نے جو ہے پروفیشنل موڈ آن کر لیا ہوگا ڈیش بورٹ پہ چلے جانا ہے یہاں پہ آپ کو مونیٹائزیشن کی اپشن ملے گی تو فیلال یہ ٹول آویلیبل ہیں سٹارز سٹارز پہ کلک کر دیں گے باقی ٹولز بھی ایس تیستہ آ جائیں گے ان کی ریکمینڈیشن ہوتی ہے کوئی نہ کوئی تو یہاں پہ آپ پی آؤٹ سیٹنگ میں اپنا نام اور ڈیٹ برث لکھ لیں گے کنٹری سیلیکٹ کریں گے بزنس ڈائپ انڈیویجویل میڈل نیم آپ نے ہٹا دینا ہے یہ نہیں رکھنا آپ نے نام جو ہے اگر تین ہنسوں میں ہے تو پھر آپ نے میڈل نیم رکھ لینا ہے اڈریس ہو گیا موبائل نمبر ہو گیا ایمیل اڈریس ہو گیا تین نمبر میں جو ہے ٹیکس آئی ڈی نمبر میں آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دینا ہے شناتی کارڈ نمبر اور نیچے والا آپشنال ہے وہ چھوڑ دینا ہے جی ایس ٹی والا جو ہے یہ ٹی یا جی ایس ٹی اس کے بعد جو ہے ہم نے بینک اکاؤنٹ لنک کرنا ہے یا پی پال اکاؤنٹ اگر پی پال ہے تو پی پال کر لیں بینک اکاؤنٹ میں آپ نے کنٹری سیلیکٹ کر لینا ہے اکاؤنٹ کا جو ہے نیم جو آپ کا بینک میں نیم ہوگا اور آئی ڈی نمبر چوبی سینسوں کا جو آئی ڈی نمبر ہوتا ہے جو آپ کی چیک بک پہ ہوتا ہے جو آپ کی اکاؤنٹ کو جو ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ کے یہاں پہ نیکسٹ کر لینا ہے تو یہ پی آؤٹ سیٹنگز جو ہے بینک اکاؤنٹ سیٹنگز ہو جائیں گی نیکسٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ سے وہ ٹیکس انفارمیشن مانگے گا ٹیکس ویریفیکیشن یہاں پہ آپ نے ایر ٹیکس انفو پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو دوبارہ فیس بک کا پاسور دینا پڑے گا وہ پاسور دینے کے بعد جو ہے آپ دوبارہ جائیں گے یہاں پہ آپ نے نو کر لینا ہے کیونکہ آپ یو ایس اے کے سیٹیزہ نہیں ہیں نیچے بھی آپشن آپ نے نو رکھنی ہے یہ دونوں آپشن آپ نے یو ایس والی نو رکھنی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کنٹری سیلیکٹ کر لینا ہے اپنا نام پورا نیم لکھنے اور نیچے نیکسٹ کر دینا ہے یہاں پہ آپ کا سارا ایڈر ڈیٹیل آ جائے گی نیکسٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ہے زیرو پرسنٹ سرویسز اس پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے سرٹیفائی پہ کلک کر کے یہاں پہ اپنا نام دینا ہے جو آپ نے شروع میں دیا تھا آج سرٹیفائی پہ کلک کر کے نیکسٹ کر دینا ہے تو نیکسٹ کرنے پہ اگر یہ یہاں پہ کوئی ایرر دے آپ کے نام کا ایرر دے تو جو آپ نے شروع میں نام دیا ہوگا وہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے شروع میں کیا نام دیا تھا وہ فول نیم آپ نے یہاں پہ دینا ہے جس میں فسٹ نیم لاسٹ نیم میڈل نیم بھی تھا میڈل نیم لاسٹ نیم تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایرر پہ ایرر آیا جا رہا ہے تو اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے تو اس کے لیے جو ہے آپ نے نیو بزنس اکاؤنٹ بنا لینا ہے اس کو رہنے دینا ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں نیو بزنس اکاؤنٹ کیسے ایڈ کریں گے کیونکہ یہاں پہ جو ہے ابھی دیکھیں میں نے نام میں جو غلطی تھی وہ یہ تھی کہ محمد جعوید جعوید کے لاسٹ میں جو ہے نام دو بار لکھا تھا میں نے میڈل میں بھی لکھ دیا تھا تو اس وجہ سے یہ ایرر آ رہا ہے یہ دیکھیں میں نے پورا نام دیا نیکسٹ اس کے بعد جو ہے آپ کا فارم کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اسی طرح جیسے اگر آپ کے ریلس پی ایڈ کی آپشن آتی ہے تو اب ہم دوبارہ نیو سے نیا بزنس اکاؤنٹ کیسے ایڈ کریں گے ایڈ نیو بزنس انفولاسٹ پہ آیا ہوئے یہ ہم نے جو پہلے کیا ہے وہ آ رہا ہے تو اسی طرح آپ نے سارا ڈیٹا یہاں پہ دیتے جانا ہے اور لاسٹ میں وہی سرٹیفائی ہوئی پہ اپنا نام اب ہم دیں گے اب ہم نے جو دو نام دیاں وہی ہیں گے دیکھیں نیکسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا فارم کمپلیٹ ہو چکا ہے فارم کو آپ نے چیک کر لینا ہے چیک کرنے کے بعد آپ نے لاسٹ میں جا کے ڈنگ پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کی ساری انفارمیشن آ چکی ہے اور لاسٹ میں جو ہے آپ نے ڈنگ پہ کلک کر لینا ہے آپ کا پی آؤٹ سیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ کو ای میل پہ آ جائیں گے جو آپ نے فیل کی ہوں گے ڈن کریں تو آپ کی جو ہے پی آؤٹ سیٹنگ ہو چکی ہے اب جتنی بھی آپ کو منٹائزیشن کے آپشن ملتی ہیں ریل کی ملتی ہیں ایڈز کی ملتی ہیں تو وہ آپ ان پی آؤٹ کے ذریعے نکلوا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ابھی ایڈز اویلیبل نہیں ہیں فیس بک پہ باہر کے کنٹری میں ہیں تو یہاں پہ سٹار بونسز انسٹریم ایڈز سبسکرپشن سٹار بونسز وغیرہ کی آپشن آپ کو ملیں گے پاکستان میں تو یہ تھی پی آؤٹ کی سیٹنگ تو کوئی پرابلوں ہو کمنٹ کریں مجھے میں آپ کو جو ہے جواب دوں گا اور مزید ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کریں جو ہے ٹیک ماسٹر چینل موسیقی موسیقی